جانیے عورتوں کی ایک خاص بیماری کو جس کو سویت پردر، سفید پانی کا آنا، دھات، لیکوریا کہتے ہیں اس مرض میں عورت کی اندیام نہانی سے سفید زردی ماہی لطوبت خارج ہوتی ہے جس میں کبھی کبھی بدبوبی ہوتی ہے اور فی زمانہ مہبیلِ علائش کی شکایت لگ وقت پچاس فیصد عورتوں سے زیادہ میں پائی جاتی ہے اور اس کی خاص وجوہاتیں ہوا کرتی ہیں چھوٹی عمر میں حمل قرار پانے جنرل کمزوری، خون کی کمی، ورمِ رحم، قصدِ ملاب، زنانہ سوزاک، آتشک، بندی سیام، غم و غصہ، خوف و حراس اور صفائی کا نہ ہونا خاص سبب ہوا کرتے ہیں اخراج رتوبت کے لحاظ سے یہ مرض پانچ قسم کا ہو سکتا ہے اسے جانے یونی کے بیرونی حصے سے رتوبت خارج ہوتی ہو یونی کے اندرونی حصے سے رتوبت اخراج ہوتا ہو بچے دانی کی گردن سے رتوبت نکلتی ہو بچے دانی کے اندر حصے سے سیلان ہوتا ہو نفرین سے رتوبت آتی ہو بیرونی طور پر یونی میں خارج ہوتی ہے اور اس سے سفیز زردی مائل رتوبت نکلتی ہے کمر میں درد ہوتا ہے، پیڑوں میں بوجھ محسوس ہوتا ہے بار بار پیشاپ کی حاجت محسوس ہوتی ہے مہا باری میں تکلیف ہوتی ہے کام کاج کو جی نہیں چاہتا مرض کی موجودگی میں حمل نہیں ٹھہرتا ہے اور پانچ اقسام اور بتاتے ہیں پہلی قسم کا مرض نوجوان عورتوں کو ہوتا ہے چنانچہ اس قسم کی مریضہ عورتوں کو یونی کے بیرونی حصے سے ایک لیزدار رتوبت چمکیری نکلتی ہے جس سے یونی کے ہوت آپس میں چپک جاتے ہیں جب رتوبت زیادہ مقدار میں نکلتی ہے تو اس کے بیرونی حصے میں جمع ہو کر جم جاتی ہے دوسری قسم کی بیماری میں اکثر نئی دلہنیں مبتلا ہوتی ہیں چنانچہ اس کی اندیام نہانی میں خارس اور سوجس محسوس ہوتی ہے اور اس سے سفیدی مائل رتوبت خارج ہوتی ہے اگر یہ رتوبت زیادہ خارج ہو تو زخم یا شرطان ہونے کا ڈر ہوتا ہے بوڑی عورتوں میں پنیر کی طرح اگر رتوبت خارج ہوتی ہو تو اس کے علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے کیونکہ اس عمر میں ایسی رتوبت کا اخراج ایک معمولی امر ہوتا ہے البتہ زردی مائل رتوبت بن جائے تو اس کا پھر علاج ضروری ہے تیسری قسم میں ایسی عورتیں مبتلا مرض ہوتی ہیں جو دو تین بچے پیدا کر چکی ہوں اس قسم کے مرض میں انڈے کی سفیدی کی طرح لیزدار اور ترش رتوبت اندام نہانی سے نکلتی ہے جس میں بعض دفعہ خون یا پیپ کی ملاوٹ کی وجہ سے لالی زردی ہوتی ہے اس قسم کا مرض اکثر زنانہ سزاک کی وجہ سے ہوتا ہے چوتھی قسم کا مرض انبیہاتہ نوجوان لڑکیوں کو نئی دلہنوں اور ان عورتوں کو ہوتا ہے جن کا زمانہ حیز ختم ہونے والا ہو اس مرض میں بچے دانی سے نکلنے والی رتوبت انڈے کی طرح ہوتی ہے مگر اس میں گاڑا پن نہیں ہوتا اگر مرض پرانا ہو تو اس میں رنگت سوک پیلا پن یہ ہوتی ہے پانچمی قسم کا مرض چوتھی قسم سے ملتا جلتا ہوتا ہے اب اس کا علاج جانے یونانی میں صفوف سہلان اور حلوہ سوپاری پاک مریض کو کھلائیں اور آئیر ویدک میں پردان تک رس اور اشوکہ رسٹ یا ماجون موچ رس بھی ساتھ میں دے سکتے ہیں اور گھریلو علاج کے لیے یہ کریں کہ ملتانی مٹی کوٹ کے کپڑچن کرنے کے بعد میں گرم پانی سے اس کی بطیاں بنائیں اور اندیام نیہانی میں روزانہ ایک بطی رکھیں بہت جلدی یہ زخم ٹھیک ہوں گے اور آپ فیض پائیں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں سسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی اور موجود و تمام ویڈیو آپ کو ملتے رہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اجازت میں پھر ملیں گے اس دوسری ویڈیو کے ساتھ آدھ آپ